ہلو سلام علیکم جی کال کٹ گئی لیکن کال تو کٹ گئی لیکن مجھے کچھ نہ کچھ ہاتھ تراغی کانٹس ہلو سلام علیکم جی بلکو ٹھیک ہوں کون سب ہو رہے ہیں کہاں سے جی میری جان فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں جی نہیں کیا آپ نے جنرل ابزرویشن بھی نہیں ہے آپ کی کہ اس نے میلہ پھینک رہی ہے یا نہیں اس نے جیر پھینکی تھی یا اس نے دو تین دن کے بعد تھوڑا 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 پھینکا تھا تک چنون تین ایک دن لیکن مکمل نہیں پھینکا مکمل نہیں پھینکا جو پیچھے سوئے ہمارے پاس دس کلو دھوک دیتی رہی ہے چیک 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 اس دو تھراغ نے کٹی کو پناہ دیتے ہیں پیچھے تھراغ میں دو کلو دائی کلو بہت زیادہ خراب دادئے ہیں میری جان دیکھیں اس کی صفائی اور نہیں گند کا نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے اور جو ہی یہ جیر پھینک دے کئی دفعہ جیر بھی نہیں پھینکتی صحیح تو ان کے لیے بھی میں ان کو بتاتا رہتا ہوں کہ ڈیلمازین کا دو سی سی کا انجیکشن لگائیں تو وہ جیر پھینک دے گی اگر جیر صحیح پھینکی تھی بعد میں گند صحیح نہیں نکال سکی تو اس کے لیے بھی میں سفید زیرہ السی ہالوں گلاب کے پھول کی پتیاں میٹھا سوڈا یہ بھی دلاتا رہتا ہوں لیکن اگر ابھی بھی آپ اس کو اگر سمجھتے ہیں کہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہوا تو آپ ایک دو چار دن دیکھ تین سے پانچ دن تک میں نارم علی کہتا ہوں تو وہ اس سے صفائی ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سفید زیرہ روزانہ سو گرام دے دیں اسے کم از کم دودھ تو بڑھائے گی نا اگر صفائی نہ کر سکی اللہ کرے گا کہ کوئی میل ویل اگر رہ بھی گئی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی سفید زیرہ سو گرام السی سو گرام حالوں حالیں حالیں جس کو حالوں کہتے ہیں یہ حالیں وہاں یہ سو گرام اور گلاب پھول کی پتیاں یہ دو سو پچاس گرام اور پچاس گرام میٹھا سوڈا یہ روزانہ کی بنیاد پہ دیں تین سے لے کے پانچ دن تک یہ اللہ فضل کرے گا باقی اس کو نہیں میں نے اتنا دیر ہو جائے پھر نہیں لیکن نارمل ہی یہ لیکن ابھی میں یہ اس کا یہ فائدہ ہوگا چلیں یہ کر لیں کہ سفید زیرہ اور دودھ اس کی کھیر جو ہے وہ بنا گے وہ تو دے دیا کریں اس سے دودھ بڑھائے گی اور نٹا فاس دے رہے ہیں سو گرام نہیں سو نٹا فاس نہیں دے نٹا فاس دیں اس سے دودھ بڑھے گا انشاءاللہ اس میں دودھ میں کوئی ذہکا تبدیل ہو جاتا ہے کوئی سمیل سیاں نہیں آئے گی انشاءاللہ اگر سمیل آتی ہے اگر سائلج وغیرہ جہاں بنا رہے ہوں وہاں واسے وہاں ڈالیں وہاں دودھ کی اس کی ملکنگ کریں تو پھر سمیل آتی ہے بعض اوقات لیکن وہاں اگر جن کے بھی دودھ میں سمیل آتی ہے وہاں میں آپ نے دیکھا ہوگا میرے پروگرام میں وائٹم من اے ڈی تھری ای کے انجیکشن لگواتا ہوں تو فوراں سمیل ختم ہو جاتی ہے بسم اللہ بسم اللہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا اگر رغبت ہوتی تو اسے کھا لیتے اور اگر ناپسند فرماتے تو اسے چھوڑ دیتے یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رہیں رکھیں فی ماللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ